بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامین اکرام السلام علیکم سامین آج کا ہمارا موضوع گفتگو جدید دنیا اسلام پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد چھے سو بائیس عیسوے میں ہوئی جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائی چھے سو پتیس عیسوے میں جب ان کی رہلت ہوئی تو تقریبا تمام جزیرہ نمائی عرب اسلامی سلطنت کے دائرہ میں شامل ہو چکا تھا دنیا کی یہ پہلی اسلامی ریاست اپنے اندر کئی انقلابات رکھتی تھی جس کا اظہار بات میں ہوا خلافت راشدہ خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی ریاست کی سرحدیں عرب کی سرزمین سے نکل کر ایران شمالی فریقہ اور بستی ایشیا تک جا پہنچیں خلافت راشدہ نے ثابت کیا کہ اسلام ایک بیندل قوامی مذہب ہے اور اپریل پیٹ میں دنیا کو لے سکتا ہے چھے سو اکاسٹھ عیسوی میں امیر مابیہ رضی اللہ عنہ نے بنو امیہ کی بنیاد رکھی جو سات سو پچاس عیسوی تک رہی اگرچہ حکومت بنو امیہ اپنے اندر کچھ سزادات رکھتی تھی لیکن مجموعی طور پر دنیا کی واحد اسلامی ریاست رہی اس کے بعد بنو عباس کی خلافت قائم ہوئی جس میں اسلامی ریاست کی سرحدیں مشرق و مغرب تک پھیل گئیں مشرق میں چین اور پاکستان تک مغرب میں سپین تک شمال میں یورپ اور جنوبی افریقہ تک اس دور میں علوم و فنون اپنے عروج کو پہنچے اور مسلمان سانشدانوں کی کابشوں سے نئی سائنسی اجادات کی گئیں جو انسانی تاریخ کی ترقی میں بنیادی ایسیت رکھتی ہیں لیکن ہلاکو خان کی حملے کی وجہ سے بارہ سو اٹھونجہ اسوی میں سلطنت بغداد کو تباہ و برباد کر دیا گیا اس کے بعد خلافت کا مرکز مصر منتقل ہو گیا جہاں فاطمی خلافہ نے ستارہ سو ستارہ اسوی تب حکومت کی اس کے بعد سپین اسلامی سلطنت سے علاق ہو کر دنیا کے نقشے پر اسلامی ملک کی اسلامی ملک کی ایسیت سے اُبرا وہاں مختلف حکمران حکمرانی کرتے رہے برسگیر پاکو ہند میں محمود غزنوی نے غزنوی سلطنت کے پیلے حکمران کی حیثیت سے حکومت کی بنیاد ڈالی اس طرح غزنی کی سلطنت نو سو ستانوے سے بارہ سو چھ ایسوی تک قائم رہی غزنی سلطنت کے آخر میں شاہبودین گوری نے غزنی سلطنت کی سرحتوں کو پاکستان سے شمالی ہند اور بنگال تک وساط دی بارہ سو چھ ایسوی میں سلطان قطب الدین احبق دہلی کا حکمران بنا سلطنت دہلی پندرہ سو چھپیس ایسوی تک چلتی رہی یہ دور صوفیاء اکرام کا سنہری دور کہلاتا ہے جس میں اسلامی تحضیم بھرپور انداز سے اُبری زہیر الدین باپر نے پندرہ سو چھپیس ایسوی میں مغل سلطنت کی بنیاد ڈالی مغل سلطنت اٹھارہ سو ستونجہ ایسوی تک قائم رہی برسگیر پاکوہند کو تہذیبی لحاظ سے مغل دہو نے اروج پر پہنچا دیا اس کے بعد برسگیر پاکوہند انگریزوں کی ایک کالونی بن گیا دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پندرہ سو انیس ایسوی میں رکھی گئی سلطنت عثمانیہ میں وست ایشیا جزیرہ نمائی عرب شمالی افریقہ اور وست یورپ شامل تھا انیسوی صدی میں سلطنت عثمانیہ کمزور ہو گئی اور یورپی ممالک اقتلدار میں آئے اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف ساتھ شنکی برسگیر پاکوہند مشرق بائید وستی اور جنوبی افریقہ پر قبضہ کرنے کے بعد استعماری طاقتوں نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا اس پس منظر میں جنگ عظیم اول ہوئی تو سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے پچیس ممالک میں اور نسلی امتیاز کی بنا پر مختلف قومیتوں میں تقسیم کر دیا گیا یوں اسلام چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا لیکن دوسری جنگ عظیم انیس سو انتالیس سے انیس سو پنتالیق کے بعد مسلم دنیا پر مغرب کی بالا دستی ختم ہو گئی اور یوں مسلم دنیا کے ممالک کے لیے ایک نئے دور کا آگاز ہوا گویا کہ اس وقت دنیا کے نقشے پر کم و بیش ستاون ممالک ہیں لیکن ساٹھ ممالک ایسے ہیں جن میں اسلام کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہے موسیقی